کو بلا کے معلوم کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے کہا نہیں ہم نے نہیں کھایا کہا اچھا نہیں کھایا یہ کہہ رہے ہیں کھا لیا اب یعقوب نے رونا شروع کیا کس کے لیے یوسف کے لیے آنکھوں سے غائب ہے یوسف رونا شروع کیا گیا تو حضرت یعقوب مظلوم ہے ظالم کون ہے بھائی یوسف کے وہ ظالم ہے اب وہ ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن گزرے ایک مہینہ گزرا دیکھا یعقوب برابر رو رہے ہیں کبھی گھر میں روتے ہیں کبھی درخت کے نیچے جا کے روتے ہیں تو ایک مطبع یہ بھائی جنہوں نے ظلم کیا تھا آتے ہیں یعقوب کے پاس اور آ کے کہتے ہیں بابا اب نہ رو کب تک رو ہوگے اب تو خاموش ہو جاؤ روتے روتے آنکھیں بھی سفید ہو گئی ہیں اب کیا کرو گے رو کے تو دو کرکتر قرآن نے پیش کیے ایک مظلوم کا کرکٹر بیش کیا ایک ظالم کا کرکٹر بیش کیا مظلوم ہمیشہ رہتا رہتا ہے ظالم ہمیشہ رونے پہ پابندی لگاتا رہتا ہے صلوات بر محمد و عالم ایک اور صلوات بر محمد و عالم تو ارباب کرم یہ منصب امامت ہے اس کو پہچا لیے اگر امامت ہے تو سب کچھ ہے اور اگر امامت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے کسی نبی کو یوں آسانی سے بھی امام نہیں بنایا ابراہیم کو بھی امام بنایا تو اگزام لے کر انتحان لے کر تب منصب امامت دیا اور جب منصب امامت دیا ہے ابراہیم کو تو اس کے بعد حضرتی ابراہیم علیہ السلام منصب امامت میں فائز ہوتے ہیں تو قابل فخر ہے اب ابراہیم علول لازم پیغمبر بھی ہے منصب امامت بھی مل گیا لیکن امامت کا منصب بعد میں ملا ہے تو اب ارباب کرم منصب امامت ظالم کو نہیں ملتا تو جب ظالم کو نہیں ملتا تو پھر ظالم کے مقابلے میں اس کا جو لفظ ہے یا یہ کہوں کہ ظلم کا جو ولوم ہے